پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن سے متعلق بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اتمنان پاتے ہیں یعنی جب اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے دل خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے دل ذکر کے وقت اتمنان محسوس کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انسان کے دل کو اتمنان بخشنے والی چیز صرف اور صرف قرآن مجید ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہاں پر ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے مثلا تذبیع کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب پڑھنا البتہ ایک قول کے مطابق یہاں پر ذکر سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالی نے اہل ایمان کی یاد دہانی کے لیے نازل فرمائی ہے لہذا قرآن مجید کا پڑھنا یہ انتمنان کا ذریعہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک انسان پریشان ہو تکلیف میں ہو تو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں جب انسان غم میں ہو تو سیڈ سانگ سنتا ہے یا وہ کش لگاتا ہے سگریٹ کے اور اسی طرح سے یا تو وہ شراب پینے لگتا ہے جب وہ غم میں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ذکر سے اہل ایمان کے دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے لہذا انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تذبیع تحمید تحلیل کرتا ہے تب اس کے دل کو سکون اور اتمنان ملتا ہے آپ دیکھیں جب کبھی آپ پریشان ہو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیں آپ دیکھیں کس طرح سے دل کو سکون ملتا ہے یا آپ اللہ کی تذبیع بیان کر کے دیکھیں اللہ رب العالمین کی تذبیع تحلیل تحمید بیان کر کے دیکھیں دل کو آپ کی سکون ملے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ جب کبھی وہ پریشان ہو تکلیف میں ہو مصیبت میں ہو وہ جو ہے ان ساری چیزوں میں سکون نہ ڈھونڈے ان ساری چیزوں میں شراب گھڑکا سیگریڈ ہاں اسی طرح سے گانے موویز ان تمام چیزوں میں آپ سکون اور اتمنان میں ڈھونڈیے آپ کو اگر سکون اور اتمنان ڈھونڈنا ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت میں ڈھونڈیے نا دن چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہے تھے اور آپ کے دور خلافت کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے جو مختلف واقعات ایک واقعہ قرآن ہی سے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا میں آپ کو سناتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا ذمہ دار نافع بن عبدالحاریس کو بنایا تھا مکہ کا ان کو والی بنایا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر مکہ جا رہے تھے دورے کے لیے تو حضرت نافع بن عبدالحاریس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسیف کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کا استقبال کرنے کے لیے مکہ میں عصفان میں پہنچے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے ہوتا ہے کبھی کبار آپ کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہو یا آپ کے کوئی استاد آ رہے ہو یا آپ کا کوئی قریبی شخص آ رہا ہو تو آپ ان کو ریسیف کرنے کے لیے یا تو ائرپورٹ چلے جاتے ہیں یا آپ سٹیشن چلے جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسیف کرنے کے لیے حضرت نافع بن عبدالحاریس جو ہے مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں عصفان میں پہنچے جب حضرت عمر نے وہاں پر ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے پیچھے کس کو وادی میں ذمہ دار بنایا ہے کس کو اپنا نایب آپ نے بنا کر کے آیا ہے کیونکہ جب آپ مکہ سے نکلے ہوں گے تو ظاہر سی باتیں اس کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا ہوگا آپ نے کسی کو تو وہاں پر نایب بنایا ہوگا تو کس کو آپ نے نایب بنایا ہے تو حضرت نافع بن عبدالحاریس نے کہا ابن عبضہ کو ابن عبضہ کو ان کا پورا نام تھا عبدالرحمن ابن عبضہ تو حضرت عمر نے پوچھا من ابن عبضہ کہ ابن عبضہ کون ہے تو انہوں نے کہا اور بعد روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ہمارے مولا ہے مولا کا معنی اہل علم نے اس کے کئی معنی بیان کیا جس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے یعنی ابن عبضہ جو ہے ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے اس کو میں ذمہ دار بنا کے آیا ہوں یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے خاندان کے نہیں ہے بہت بڑے حسب و نصب کے مالک نہیں ہے بس ایک نارمل سے شخص ہے ان کو میں ذمہ دار بنا کے آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی تو حضرت عمر غصہ ہو گئے کہا کہ تم نے ایسے شخص کو ذمہ دار بنا کر کے آیا ہے جو ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے یا جو کوئی بہت بڑے مقام و مرتبے کا مالک نہیں ہے ایسے شخص کو تم ذمہ دار بنا کے آگئے ہو یعنی ایک صلاحیت ہونی چاہیے انسان کے اندر اس ذمہ داری کو سمالنے کی اس مقام کو سمالنے کی ایک صلاحیت ایک اس کے اندر جو ہے ایک قابلیت ہونی چاہیے ایسے ہی کسی کو بھی تو ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا نا یعنی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اگر وہاں کا کوئی ذمہ دار باہر جا رہا ہے تو کسی کو بھی اٹھا کر کے ذمہ دار بنا دے گا نہیں کسی ذمہ دار شخص کو بنایا جائے گا نا لہذا حضرت عمر غصہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر آپ جانتے ہوں ابن عبضہ کون ہے پھر فرمایا حضرت نافع بن عبد الحارس نے انہو قارئن لکتاب اللہ وعالم بالفرائض کہ اے عمر یہ ابن عبضہ جو ہے یہ قرآن کے قاری ہے یہ کتاب اللہ کے قاری ہے اور علم فرائض کے یہ ماہر ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر نے فرمایا اما انہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قول کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بیہذا الكتاب اقواما ویدعو بیہ آخرین کہ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت سارے لوگوں کو عروج بخشتی ہے اور جو بلند کرتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو زوال بخشتی ہے لہذا حضرت عمر نے کہا تم نے بہت اچھا کیا تو دیکھئے کیسے قرآن مجید نے حضرت عبد الرحمن بن عبضہ کا مقام و مرتبہ بلند کیا آج ہمارے ہاں لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں قرآن مجید کو ہم آپ چھوڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں عالی بن جائے اور ہم لوگوں کی نظروں میں برتر بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قرآن مجید کو چھوڑے گا اللہ رب العالمین اسے زلیل کر کے رکھے گا اور آج مسلمانوں کے آپ حالات دیکھیں قرآن مجید سے دور ہے بدعات خرافات اور اسی طرح سے شرک میں پڑے ہوئے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے زلت ہم پر تاری کر دی ہے ہم جب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بدلیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ہمارے لئے مشعل راہ بنائے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفق عطا فرمائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ